اللہ اللہ کی طرف جنہوں نے نافق منافقت کی یعنی ایک کردار دکھایا کہ مومنوں کا کردار یہ ہوتا ہے صحابہ کا کردار یہ تھا اور انصار کا مہادرین کا کردار یہ تھا تو اس کردار پر جو تھے ان کی عظمت کیا ہے اور اسی موقع پہ مدینہ بھی ہے اللہ کے نبی بھی ہیں قرآن سن بھی رہے ہیں دعوت پہنچ بھی رہی ہے کابروں تک بھی پہنچ رہی ہے منافقوں تک بھی پہنچ رہی ہے اہلِ کتاب تک بھی پہنچ رہی ہے لیکن اس کے باوجود کے باعمل شخص کی دعوت ہے کائنات کا سب سے پاک دل رکھنے والا پاک زبان رکھنے والا سب سے عظیم صحابہ کی جماعت موجود ہے عمل والے موجود ہیں کائنات کی سب سے پہلی وہ عظیم تفسیر جو اللہ نے معلمِ قرآن کو صحابہ قرآن کو سکھائی وہ تفسیر ہو رہی ہے تو اس تفسیر میں انکار کرنے والے لوگ یا منافق ہیں یا کافر ہیں یا مشرک ہیں سالم ہیں بداتی ہیں جہانمی ہیں عبرت بنا دیے جائیں گے اب وہ ان کا تذکرہ کہ اس کے مقابلے میں مومنوں کے مقابلے میں منافقوں کا کردار کیا تھا عَلَمْ تَرَعِلَىٰ لَّذِينَ نَا فَقُتْ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نا فق و منافقت کی یقولونہ وہ کہتے لیخوانہم اپنے ان بانیوں سے لیخوانہم الَّذِينَ کافر ان بانیوں سے جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر آپ میں اس میں کافروں کو من اہل کتابی اہل کتاب میں سے لَإِنْ اُخْرِجْتُمْ الْبَتَّا اگر تم نکالے گئے لَنَخْرُ جَنَّا تو ہم ضرور نکلیں گے معاکم تمہارے ساتھ وَلَا نُتِعُ فِيكُمْ اَحَدًا عَبَدًا اور نہیں ہم اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی کی کبھی بھی یعنی جو ان سے منافق کافر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ منافق ایک دوسرے قبیلے والے منافقت والے اہل کتاب یعنی کفر میں ایک دوسرے کے مددگار بننے والے ایک دوسرے کے تعاون کی حمایت اور یقین دھیانی کروانے والے وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی ایسا نہیں ہیں کہ تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اگر لڑو گے ساتھ لڑیں گے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو گیا کہ نکلنا پڑ گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ کوئی صحابہ تھوڑی ہیں یہ کوئی ایمان والے تھوڑی ہیں یہ وہ تو نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں یہ وہ تو نہیں ہیں جن کے کال فیل میں تضاد نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ دعوے کرنے والے ہیں زبان سے کہنے والے ہیں دل میں ان کے اسلام داخل نہیں ہوا ہے دل سے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کے اصل کردار کیا وہ اللہ رب العزت نکار رہے ہیں کہ وہ ان کو اتلتو اور اگر تم سے لڑائی کی گئی لنن سرنہ تو ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری واللہ ہو یشدو اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لقاذبون کہ بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں یعنی یہ منافق جو زبان سے دعوے کر رہے ہیں وعدے کر رہے ہیں ان کو غوصلے دے رہے ہیں دوستی کا دم بر رہے ہیں حقیقت میں یہ سارے جھوٹے ہیں اور یہ جھوٹ کا پول کھل بھی جائے گا جیسے صحابہ کی اولائے کا ہم صادقون کی سچائی بلکل واضح ہو گئی اسی طرح ان کا جھوٹ بلکل واضح ہو جائے گا کہ یہ حقیقی لوگ نہیں ہیں یہ تو بس صرف مفاد پرست اور موقع پرست لوگ ہیں لیکن اخرجو البتہ اگر وہ نکالے گئے لا اخرجو نہ تو نہیں وہ نکلیں گے مہاں ہوں ان کے ساتھ یعنی جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے تو ایسا نہیں ہے وَلَاِنْ قُوتِلُو اور اگر وہ لڑائی کیے گے لَاِنْ سُرُونَهُمْ تو نہیں وہ مدد کریں گے ان کی وَلَاِنْ نَسَرُونَ البتہ اگر وہ مدد کے لیے آ بھی گئے ان کی لَا يُوَلُّنَّ الْعَدْبَارُ تو ضرور وہ پیٹ پیر کے باگ جائیں گے سُنبَا لَاِنْ سَرُونَ پھر وہ نئی مدد کیے جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ خالص دوستی والوں نے ایمان کے رشتے والوں نے انسار نے جو کہا وہ کر دکھایا یہ بھی مدینے میں رہتے ہیں یہ بھی قریب قریب رہنے والے لوگ ہیں لیکن یہ جو ایمان والے تھے انسار انہوں نے مدد کر کے دکھائی اور اللہ نے اس پر فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو مدد کریں گے مدد کریں گے نہیں یہ باگ جائیں گے آ بھی گے ویسے تو آئیں گے ہی نہیں ساتھ نکلیں گے ہی نہیں ساتھ دیں گے ہی نہیں اور اگر کبھی آ بھی گے پیٹ پیر کے باگ جائیں گے مدد نہیں کریں گے اور پیچھے کردار دکھایا کہ وہ مدد کرنے والے تھے لَأَنْ تُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً الْبَتَّا تُمْ اے مسلمانوں اَشَدُّ رَحْبَةً شدید ترہو باعتبارِ حیمت کے فی صدورہ من اللہ ان کے سینوں میں اللہ سے ذالکے بھی انہوں اس لیے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں کہ لا افقہ ہون نہیں وہ سمجھتے یعنی اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوتے تو آج یہ ذلیل نہ ہوتے اگر یہ آخرت کو سمجھتے ہوتے کلمہ پڑا ہوتا اللہ دینے بالغیب کے اوپر ان کا ایمان ہوتا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ کے اوپر ان کا یقین ہوتا تو یہ ساری باتیں جو مطلب کہتے پھر وہ ان کو کرتے بھی یہ کر کیوں نہیں رہے ہیں کیونکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں ان کو قرآن کا فہم پتا نہیں ہے ان کو نبی کی عظمت شان کا اندازہ نہیں ہے ان کو سجائی کی محبت اور عزت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے عزتیں کن کے لیے رکھی وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا كِنَّ الْمُنَاقِقِقِينَ لَا اِفْقَهُونَ یعنی یہ وہ قوم ہے جو جانتے نہیں ہے کہ اصل عزت ہے کس چیز میں کن کے لیے عزت ہے کیوں عزت ہے کس کردار میں عزت ہے کس سمجھ میں عزت ہے کس وعدے میں عزت ہے کس قربانی میں عزت ہے یہ بات یہ سمجھتے ہوتے تو پھر ایمان نہ لے آتے تو اس لیے یہ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے ہیں تو گویا کہ قرآن کو دین کو سمجھنا فرض ہے ضروری ہے سب سے پہلا معاملہ کسی چیز کی سمجھ ہوگی تو تب ہی بندہ کو اس کے لیے قربانی دے گا تب ہی کوئی کردار پیش کرے گا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جاننا ضروری ہے ماننے کے لیے بندہ دل سے مان ہی نہیں سکتا جب تک جانے گا نہیں تو اس لیے معرفت جاننا پہچان کرنا یہ ضروری ہے تاکہ بندہ دل سے مان سکے اور جس کو جانے گا دل سے مانے گا اس کے لیے دل سے قربانی دینا بہت آسان ہو جاتا ہے